دوستو اگر میں آپ کو کہوں کہ بی ایس ایل آج جیو وی اور اے ایٹیل ان تینوں کمپنیوں کو مارکٹ میں ٹکر دے سکتی ہے تو یہ سننے میں تھوڑا فنی لگتا ہے کیونکہ بی ایس ایل سے کوئی بھی امید نہیں رکھتا اور پورے انڈیا میں بی ایس ایل کے لگوار 5% ہی ہیں اور آخر کتنے برے طریقے سے بی ایس ایل کا گراف نیچے گرتا گیا یہ ہم سب ہی اچھے سے جانتے ہیں لیکن حال فلال میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے بی ایس ایل پھر سے ٹرینڈنگ میں آ سکتا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی ایس ایل اب جلدی جیو کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ لے لے اب یہ بات تو ہم سب ہی اچھے سے جانتے ہیں کہ انڈیا کے جو تین فیمس نیٹ ورکنگ کمپنیاں ہیں یعنی کہ جیو وی ایٹیل ان سب ہی نے اپنے پلین ایکسکنسیو کر دیا ہے اس کا مطلب جو بھی ریچارج آپ کرتے تھے اس میں انہوں نے ستائیس پرسنٹ تک کا بڑھاوہ کر دیا ہے اور اب اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ستائیس پرسنٹ تک کا بڑھاوہ ہوا ہے تو اس کا مطلب جو ریچارج آپ سو میں کرواتے تھے وہ اب ایک سو ستائیس میں ہوگا دوستو سوال ہے کہ آخر ان سب ہی کمپنیوں نے اچانک سے اپنے پلین کی پیزز تو اتنا مہنگا کیوں کر دیا ہے تو اس کے پیچھے کا مین ریزن ہے 5G سپیکٹرم آپشن یعنی کہ انڈیا کی سرکار نے 5G سپیکٹرم آپشن کی نیلامی کی جن میں ان کمپنیوں نے بڑھ کر بولی لگائی اور ان تینوں بڑی کمپنیوں نے یعنی کہ ایٹ ایل جیو اور وی نے 5G سپیکٹرم میں 1.5 لیک کروڑ روپے انویسٹ کیے تھے اور دوستو اب سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی کمپنی اتنا زیادہ پیسہ کسی چیز میں انویسٹ کرے گی اور انڈیا میں جیو کمپنی اپنے ایک یوزر سے لگ بگ 181 روپے کماتی ہے اور اگر ہم ایٹ ایل کی بات کریں تو یہ جیو سے کہیں زیادہ یعنی کہ 209 روپے پر کسٹمر سے کماتی ہے اور اس ریس میں وی سب سے پیچھے ہے اور وی اپنے ایک یوزر سے صرف 135 روپے کماتی ہے اب دوستو ایٹ ایل نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھایا ہے کہ پہلے وہ 209 روپے اپنے پر کسٹمر سے ارن کرتا تھا لیکن اب وہ 300 روپے پر کسٹمر سے ارن کرے گا اور اس طرح سے سب ہی کمپنیز نے اپنے ڈیٹا کے پیک بڑھا دی ہیں اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب ہی کمپنیز جو ہمیں نیٹ ورکنگ سرویسز دیتی ہیں اب یہ ہمیں نیٹ ورکنگ سرویسز کے لیے ہم سے اور بھی زیادہ پیسہ لیا کریں گی اور دوستو یہ ہمیں دینے بھی پڑیں گے کیونکہ آج انٹرنیٹ ہماری بیسک نیسیسری بن چکی ہے کیونکہ آج کل ہر ایک انڈین کے پاس سمارٹ فون آ چکا ہے اور دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپنیوں کو 5G نیٹ ورک اوفر کرنے کے لیے انہیں کافی زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے ساتھی کافی زیادہ پیسہ انویسٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور یہی ایک مین ریزن ہے کہ آج کل ہر ایک بڑی کمپنی اپنے پلانز اور بھی زیادہ ایکسپینسیو کری جا رہی ہے اب ہر ایک آم انسان سوچ رہا ہے کہ آخر اس مہنگے پلان سے کیسے بچا جا سکے اور یہی ایک کارن ہے کہ بی ایسنل پھر سے ابھی چرچہ میں آ رہی ہے اور جہاں انڈیا کی بڑی بڑی نیٹ ورکنی اپنے ریچارج اور بھی زیادہ ایکسپینسیو کری جا رہی ہیں وہیں بی ایسنل ابھی بھی اپنے پرانے والے پرائز پر ہی ٹکا ہوا ہے اور بی ایسنل آج کے سمیے میں بھی اپنے یوزرز کو سب سے سستا نیٹ ورک آفر کرتا ہے لیکن پروبلم یہ ہے کہ بی ایسنل آج بھی اچھے سے 4G نیٹ ورک کو بھی پروائیڈ نہیں کروا پا رہا اور انڈیا کے ایسے کئی سارے گاؤں ہیں جہاں بی ایسنل ابھی بھی اچھے سے پرفارم ہی نہیں کر پا رہا لیکن بی ایسنل کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے بہت سارے یوزرز گاؤں میں ہیں اور ابھی بی ایسنل کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ انڈیا کی سب سے بڑی ٹیلیکوم کمپنی بن سکتی ہے لیکن اس کے لیے بی ایسنل کو بہت ہی جیالا سیریس ہونا پڑے گا اور انڈیا کی گورنمنٹ کو بھی بی ایسنل کے اوپر اچھے سے کام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی جلدی ایٹ ایل اور جیو کو پیچھے چھوٹ سکتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر وے کون سے کارن تھے جن کی وجہ سے اتنا بڑا ٹیلیکوم نیٹورک یعنی کہ بی ایسنل کیسے اتنے پیچھے چلا گیا تو دوستوں بی ایسنل انڈیا میں ایک اکتوبر سال 2000 میں لانچ ہوا تھا اور بعد میں سال 2009 تک سبھی لوگ بی ایسنل کا بہت اچھے سے استعمال کرنے لگے لیکن سال 2009 کے بعد انڈیا میں نئی نئی ٹیلیکوم انڈسٹریز لانچ ہوئی اور وہ بہت اچھی اچھی سرویسز اپنے کسٹمرز کو دے دی رہی اور اگر ان کمپنیز کے یوزرز کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم آتی تو یہ ان پر اسی ٹائم ایکشن لے دی اور اپنے کسٹمرز کو اچھے سے اچھے سرویسز آفر کرتی رہی ان کمپنیوں کا کام کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ فاسٹ تھا اور پرائیویٹ کمپنیوں کی سپیڈ بی ایسنل سے کہیں زیادہ فاسٹ تھی اور فورین کی کالز بھی بی ایسنل کے مقابلے میں بہت ہی کم ڈروپ ہوا کرتی تھی اور سال دوہ جار نو میں جب انڈیا کے اندر انٹرنیٹ آتا ہے تو یہ سب ہی کمپنیز اپنی سپیڈ کو اور بھی زیادہ فاسٹ کر لیتی ہیں اور اس ٹائم پر بی ایسنل نے اپنے اوپر بلکل بھی کام نہیں کیا اور انہوں نے اپنے نیٹورک کو پہلے کی طرح ہی رکھا اور اس ٹائم اگر کوئی بی ایسنل کے نیٹورک کو یوز کرتا تھا بلکل اچھے سے پرفارم کیا کرتا تھا اور انہی ریزن کی وجہ سے بی ایسنل کا گراف بہت برے طریقے سے نیچے گر گیا اور دیرے دیرے کر کے ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ بی ایسنل کو چھوڑ کے ایٹ ایل جی اور وی جیسے نیٹورک پر سوچ کر گئے اور اگر ہم آج کے سامنے میں انڈیا کے گاؤں کی بات کریں تو وہاں پر بی ایسنل کے پکڑ بہت ہی زیادہ ہے اور انڈیا کے کئی پہاڑی علاقوں میں بی ایسنل کا نیٹورک ہی کام کرتا ہے اور آج کے سامنے میں بی ایسنل یہ بلین کر رہا ہے کہ وہ سال دو جار چوبیس کے لاس تک پورے انڈیا میں اچھے سے 4G نیٹورک پروائیڈ کروا دے گا اور سال دو جار پچیس کے آتے آتے ہوئے سارے 4G نیٹورک کو 5G میں کنورٹ کر دے گا ساتھی اگر بی ایسنل یہ چیز کو پورا کرتا ہے اور اس پر اچھے سے کام کرتا ہے تو ایسے میں بہت جارت چانسز ہے کہ انڈیا کے بہت ساری یوزرز بی ایسنل میں کنورٹ ہو جائیں گے اور اگر بی ایسنل پہلے کی طرح آج بھی اپنے کسٹمرز کو اچھے سے سروس نہیں دے پایا تو بی ایسنل پھر کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا اور اب بہت سارے انٹرنیٹ یوزرز کسی دوسرے اور چیپ آپشن کی تلاش میں ہیں اب یہاں پر چیپ آپشن ان کے لیے بی ایسنل ہی ہو سکتا ہے اور اگر انڈیا گورنمنٹ بی ایسنل کو اچھے سے ہینڈل کرتی ہے تو یہ انڈیا کی سب سے بڑی ڈیٹا کمپنی بن سکتی ہے لیکن شروع سے ہی بی ایسنل کی اوپر کچھ خاص کام نہیں کیا گیا اور اس میں بہت ساری کمیاں دیکھنے کو ملی ہیں جس سمیں انڈیا میں 3G نیٹوک لانچ ہو چکا تھا اس ٹائم بی ایسنل اپنے 2G نیٹوک پر ہی کام کر رہا تھا اور اگر آج کے ٹائم پر ہر ایک کے پاس 4G اور 5G نیٹوک پہنچ چکا ہے وہیں آج بھی بی ایسنل کئی جگہ پر تو 3G نیٹوک ہی آفر کر رہا ہے اور کچھ ہی ایسی جگہ ہیں جہاں بی ایسنل نے 3G نیٹوک کو اپ ڈیٹ کر کے 4G کر دیا ہے پر یہ کچھ ایسے مین ریزنز ہے جن کی وجہ سے بی ایسنل آگے نہیں بڑھ پا رہا اور بی ایسنل نے کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر دھیان ہی نہیں لیا دوستو بی ایسنل کمپنی میں آپ کو بہت زیادہ ڈیلے دیکھنے کو ملتا ہے اور اپنے کسٹمرز کی کمپلینٹس کے اوپر جلدی سے ایکشن بھی نہیں لیا جاتا لیکن ان سبھی جیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آج بی ایسنل کو بہت اچھی اپوچنیٹی ملی ہے لیکن اس کے لیے بی ایسنل کو اپنے مارکٹنگ کے اوپر بھی بہت اچھے سے کام کرنا پڑے گا ویسے دوستو آپ کو آج کی جانکاری کیسے لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کو جرور پیس کیجئے اب دوستو یہ سبھی باتیں تو آپ نے جان لی لیکن کہ آپ جان دے ہیں کہ آخر سیمسنگ کمپنی کچھ ہی سامنے میں اتنی زیادہ فیمس اور پاورفل کمپنی کیسے بنی تو آئے بٹن پر دیئے گئے ویڈیو پر کلک کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیں